السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے اندر کوئی کمی اور کوئی برائی دیکھنا نہیں چاہتے دوسرے سامنے والے کو تو پرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہ یہ غلطی یہ خامی اس کے اندر کیوں پائی جاتی ہے اور کبھی اپنے اندر غور کرتے نہیں ہیں کہ خود میرے اندر کتنے کینسر ہیں میرے اندر کتنی بگاڑ ہے میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں میرے اندر کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں کبھی اس انگلی کا رخ اپنی جانب نہیں ہوتا یہ ہمیشہ سامنے والے کی جانب ہوتا ہے وہ ایک مشہور شعر ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا کن کا آتا ہے تو اس کو تجھ کو نظر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی تجھ کو دیکھتا نہیں شہتیر بولتے ہیں وہ جو بلی جو ہمارے یہاں ایک موٹا سا لکڑی ہوتی اس کو شہتیر بولتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا تو وہ شہتیر بھی انسان کو نظر نہیں آتا اور کسی دوسرے کے اندر کوئی تنکہ بھی آنکھ میں گر جائے اور کسی دوسرے کے اندر کوئی معمولی سے خامی اور کمی بھی پائی جائے تو انسان اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ نظریہ اس کا الٹا ہونا چاہیے ہمیں دوسرے سامنے والے کے اندر خیر اور بھلائی تلاش کرنی چاہیے اور اپنے اندر کمی تلاش کرنی چاہیے آئیے یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے نہ کہ سامنے والے سے جو عادتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے نہ کہ کسی اور کے اندر ہم پیدا کرنے کی توقع اور امید رکھیں اپنے آپ سے روزانہ سب سے پہلی بار ایک مومن اور مسلمان کو اپنے نفس کو مخاطب کر کے اپنے دل کو مخاطب کر کے یہ معلوم کرنی چاہیے کہ کیا آج میں نے پانچ نمازیں پوری پڑھی ہیں اپنی تو پانچ بھی پوری نہیں پڑھ رہا ہوگا اور سامنے والے کی نفل بھی اگر چھوٹ گئی کسی نماز کی دو رکعت نفل بھی اس کی رہ گئی تو اس پر اونی اٹھا دے گا اپنے فرض بھی نہیں پڑھ رہا ہوگا اس لئے خود سے اپنے نفس سے معلوم کریں کہ میں نے آج پانچ نمازیں پوری پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے پہلا سوال خود اپنے آپ سے یہ کریں اور دوسرا یہ کریں کہ آج نماز کے بعد میں نے کوئی تسبیح کوئی ذکر سبحان اللہ الحمدللہ کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے دوسرا سوال اپنے آپ سے یہ کریں اور تیسرا اپنے آپ سے روزانہ یہ سوال کریں کہ آج میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے یا نہیں یہ مزاج بنائیں اپنے آپ سے پوچھنے کا لوگوں دنیا میں بہت ہیں جو دوسروں سے پوچھنے والے ہیں کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھ لیا کریں دوسروں کی جنت کی فکر کیوں کر رہے ہیں یا اسی طریقے پر دوسروں کو جہانم سے نکالنے کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے کبھی اپنی زندگی کے بارے میں بھی غور کر لیا کریں تو یہ مزاج بنائیں اور یہ سوال کیا کریں اپنے آپ سے کہ میں نے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی ہے اور چودہ سوال یہ کریں کہ آج میں نے صبح شام کی دعائیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں اور پانچوہ سوال یہ کریں کہ آج استخبار کی تسبیح میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے میں نے آج سو مرتبہ استخبار کیا یا نہیں کیا ہے اور چھٹے آج میں نے کتنا صدقہ کیا ہے دوسروں کو تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بہت دولت کا امبار لگا رکھا بیلنس بنا رکھا ہے خرچی نہیں کرتا آپ اپنے بارے میں بھی تو سوچ لیں کتنا آپ نے خرچ کیا ہے آج اپنے بارے میں کبھی یہ اولی نہیں جاتی یہ اولی کا رکھ ہمیشہ سامنے کی جانب ہوتا ہے اور ایسے یہ بھی معلوم کیا کریں کہ آج میری کوئی ایسی نیکی جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کوئی کی ہے میں نے ایسی نیکی جس میں میں نے کسی کو دکھاوا نہ کیا ہو ریاکاری نہ کی ہو اور اس نیکی کا علم صرف میں اور اللہ تعالیٰ کے اللہ اور میرے درمیان راز ہو روزانہ اپنے آپ سے یہ بات معلوم کریں اور آٹھوی بات یہ ہے کہ آج جب میں بستر پر لیٹ رہا ہوں تو میں نے گناہ کتنے کیے ہیں کتنی نگاہوں کا غلط استعمال کیا چوری کی یا نہیں کی یا کون کون سے گناہ ہوئے ہیں پیر گناہ کی جانب گئیں یا ہاتھ گناہ کی جانب چلیں یا غیبت میں نے کیے یا حسد میں کسی سے رکھتا ہوں یا میں چغل خوری کرتا ہوں یہ سوال کبھی خدا کے بندو ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنی چاہیے ساری خیر کا ٹھیکہ آپ کے سامنے والے نہیں لے رکھا ہے سارا پرشتہ بننے ایک اٹھے کا آپ کے سامنے والے نہیں لے رکھا ہے اور آپ تو اپنے آپ کو پہلے سطر رمخہ سمجھے ہوئے ہیں کبھی اس انگلی کا رخ ادھر بھی کر لیا کریں اس میں کتنا حسد ہے کتنا دل میں قبر پن رہا ہے کتنا بے نمازی ہے یہ دل اور کتنا یہ گناہ کرنے والا ہے کتنا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے کبھی ان انگلیوں کا رخ اپنے جانب کر کے یہ باتیں اپنے آپ سے بھی معلوم کر لیا کریں دنیا کے بارے میں تو دنیا فکر کر رہی ہے ہر انسان اگر اپنی فکر میں لگ جائے تو کسی کو کسی فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے آپ دوسروں کی فکر کم کیجئے اپنی آخرت بنانے کی فکر زیادہ کیجئے تو آپ کے لئے سود مند اور فائد مند ثابت ہوا اور اگر آپ دوسروں کی آخرت کے فکر کے چکر میں اس کی غیبت کر رہے ہیں تو اپنی بھی نیکیاں اس کو بھیج رہے ہیں اور کسی سے کی چغل خوری کر رہے ہیں تو اپنی بھی نیکیاں اس کی جھولے میں ڈال لیں کسی کے تعلق سے حسد رکھے ہوئے ہیں تو اپنی بھی نیکیاں اس کے جھولے میں ڈال لیں یا اسی طریقے پر کسی کے تعلق سے بدگمانی پھیلا رہے ہیں تو اس کی اپنی نیکیاں بھی اس کے جھولے میں ڈال لیں اور وہاں وہ موج میں ہیں اس کی نیکیوں کا پڑھلا اور میٹر گوم ہی رہا ہے اور آپ اپنی نیکیوں کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں خوش اور دماغ سے کھام لینا چاہیے امید کرتے ہیں کلپ اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اللہ سے میرے لئے بھی اپنے لئے بھی سب کے لئے دعا کیجئے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ